اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل عشق مرشد جس کی ہر اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہے انٹرٹیننگ ہوتی ہے شامیر اپنا سارا وقت شبرا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اسی سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور اب شبرا بھی جو شامیر کے ساتھ وقت گزارتی ہے تو اسے شامیر کی باتیں اچھی لگنے لگی ہیں تب ہی تو وہ کہنے لگی فوزل بکش تم بہت اچھے ہو بہت اچھی باتیں کرتے ہو یہ انداز بھی بہت پسند آیا تو پھر ماں نے کہہ دیا جو سبزی لے کر آو اب شبرا کے ساتھ شامیر بھی سبزی دینے چاہتا ہے اور فوزل بکش کے ٹھیلے پر ہی جا کر کھڑے ہو گئے اب یہاں پر فوزل بکش بہت پریشان ہو گیا کہ یہ شامیر آہر کس لڑکی کے ساتھ ہے اب وہ ان کو دیکھ کر بس مسکراتا رہا اور حیران ہی ہوتا رہا تب ہی تو اب شامیر کہنے لگا یہ توڑی کتنے کی ہے تو فوزل بکش کہنے لگا جتنے کی مرضی دے لو تو یہاں پر شامیر کہنے لگا آٹھ روپے کی توڑی دو گے فوزل بکش حیرانگی سے بس دیکھ ہی رہا تھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا بھلے بھلے ہی لے لو اب یہاں پر شبرا بہت حیران ہوئی آٹھ روپے کی توڑی تو شبرا بھی مزاک کرنے لگی یہ دو روپے کا پیاس دو گے تو فضل بخش پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا بھلے ہی بھلے ہی لے لو اب یہاں پر شبرا تو اسے دیکھتی رہی اور شامیر کو بلاتے ہوئے کہنے لگی فضل بخش کیونکہ شامیر کا نام ہی تو فضل بخش ہے لیکن یہاں پر اس ٹھیلے والے کا نام اصل میں فضل بخش ہے اس لیے شامیر تو نہیں چونکا لیکن فضل بخش چلدی سے اپنا کان شبرا کے موں کی طرف بڑھاتا ہے اور کہنے لگا جی بیگم صاحبہ کیا بات ہے حاضر ہے فضل بخش یہاں پر شبرا گھبراس ہی گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا اس کا نام بھی فضل بخش ہے اب جیسے تیسے شامیر یہ معاملہ بھی سنبھال ہی لے گا اور شبرا کو لے کر گھر پہنچ گیا لیکن پھر اگرے ہی دن آفیس گیا تو ایک آسمائش اب شامیر کے سامنے بھی کھڑی تھی اور آفیس والے حیران ہیں کہ آہر یہ کس کو پسند کرتا ہے کس کے لیے جوب کر رہا ہے اور کس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ہر وقت یہ سلمان صاحب کے آگے پیچھے رہتا ہے انہی کے کام کرتا ہے انہی کے گھر میں رہتا ہے تو یہاں پر اندازہ لگانا تو بہت آسان تھا کہ یہ سلمان صاحب کی بیٹی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے آپ ایک کلیگ نے پوچھ پی لیا آپ سلمان صاحب کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا ایسے میں شامیر بری طرح سے چونک چاہتا ہے حیران ہو کر اپنے کلیگ کی طرف دیکھا اور یہاں پر ہر بڑاتے ہوئے انکار کر دے گا نہیں تمہیں کس نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اب ابھی تک نہیں چاہتا شامیر کہ سلمان صاحب کو یہ سب کچھ پتا چلے کیونکہ آفیس میں ایک بار بات پھیل گئی تو سب کو پتا چل چاہے گی لیکن آہرکار یہ راز تو بہت جلد کھل چاہے گا اس کے بعد دوسری سٹوری سٹارٹ ہوگی جب شامیر کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالا بھی چاہے گا اور پھر اسے قبول بھی کیا جائے گا تو فرنڈز آپ چاہتے ہیں کہ یہ راز ابھی کھل جانا چاہیے یا کچھ اور ایک ساتھ دینی چاہیے اس پارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ